اللہ کے معبوب کی صیرت اور صورت میں کوئی کمی اللہ نے اپنے معبوب کو بنائی ایسا کوئی کمی چھوڑی نہیں اللہ نے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں میرے معبوب صلی اللہ ساری کائنات کو میں نے بیارڈر بنایا لیکن جب تیری باری آئی میں نے بیارڈر نہیں بنایا میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور اس انداز سے بنایا میں اپنے ذوق کے مطابق اس کا ترجمہ کرتا ہوں رب بناتا گیا محبوب پسند کرتا گیا اس انداز سے اللہ نے بنایا کیسے بنایا اللہ نے بنا کے تجھ کو نبی پھر نہ بنایا تجھ سے نبی خالق کو تیرے حسن پہ کتنا ہی ناز تھا رب کو بھی بنا کے ناز آیا میں نے جو چیز بنائی عجیب بنائی اور جس کی عجیب ہونے کو دیکھ کر سید الملائکہ نوریوں کا سردار بڑا نورانی چھے سو بازووں والا وحی لانے والا جبریل امین اس کو بھی شوق پڑا کے مکہ کی گلیوں میں شور برپائے آمنہ کی گود میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور ایسا بچہ آیا ہے کہ کائنات میں کسی نے دیکھا نہیں ہے اللہ جی اجازت ہو تو میں بھی دیکھ لوں فرمایا جاؤ جبریل تم بھی دیکھ کے آؤ جبریل امین آتے ہیں اللہ کے معبوب کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد جبریل امین کا تأثر تو ملازہ کیجئے کیا فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہ دنیا والوں او مکہ والوں تم نے دیکھا کیا تم نے تو مکہ ہی دیکھا ہے اور کوئی جگہ نہیں دیکھی میں نے تو ساری کائنات دیکھی ہے میں نے سوالاک انبیاء کا حسن بھی دیکھا ہے اور ان کے حسن میں سے جناب یوسف کا حسن و جمال بھی دیکھا لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں لم ارہا احدا اجملہ اکملہ اشرف من محمد صلی اللہ پیدا کرنے والے کی قسم میری نگاہوں نے محمد جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا کسی نے فارسی میں اس کا ترجمہ کی ہے آفا قہا گر دیدام آفا قہا گر دیدام مہرِ پتاور زیدام بسیار خوبان دیدام لیکن تو چیزیں دیگری میری نگاہوں نے محمد جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا اللہ نے فرمایا جبریل تو کیسے دیکھتا میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں سنئے سنئے اللہ کے معبوب کو جو اللہ نے ہو سن دیا سنئے سید آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز میں اپنے شہر کی تعریف کر رہی ہے فرمایا لنا شمس و للافاق شمس دنیا والو میرا بھی ایک سورج ہے کائنات کا بھی ایک سورج ہے اپنے شہر کو کیا کہا بولو سورج ہے تو سن یہ بیویاں سورج آتی ہیں تو سی نسوار چھوڑ سو تکاں سورج آتی ہیں بیوی کے لیے صاف رہنا ضروری تو خامن کے لیے بھی صاف رہنا ضروری ہے وہ بھی بیوی تب خوش ہوتی ہے کہ خامن بھی صاف ستھو سوئے تار سدھاڑی نسوارا نال تھپی دی ہوگا تھا دن پیلے کیتے تھے بیوی آتی ہے جان چھوڑ لنا شمس ولل آفاق شمس و شمسی خیر من شمس السمائی دنیا والوں میرا بھی ایک سورج ہے کائنات کا بھی ایک سورج ہے میرا بھی ایک سورج ہے لیکن کائنات کے سورج سے میرا سورج بہتر ہے وجہ کیا و شم سننا سے تتلاؤں بعد فجری و شم سننا سے تتلاؤں بعد العشاء تمہارا سورج صبح کے بعد تلو ہوتا ہے میرا سورج رات کے اندھیرے میں تلو ہو جاتا ہے سیدہ عیشہ فرماتی ہے میرے ہاتھ سے سوئی گم ہو گئی گھر میں چراغ نہیں تھا بیٹری لالتین کا کوئی انتظام نہیں تھا اللہ کے معبوب میرے گھر میں تشریف لائے میں نے گم کر دسوئی تلاش کر لی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم راستے پہ چلتے ہمیں ٹارج بیٹری لالتین کی ضرورت نہیں پیش آیا کرتی تھی رسول اللہ کی روشنی پر ہم سارا سفر تے کر لیا کرتے تھے وہ شان والا پیغمبر آپ کو اللہ نے دیا ہے پٹی دی پتلونہ لاندے والا ہے بندے ہو کیسا شان والا پیغمبر زوک ہو تو میں ذرا چلوں تھوڑا جی جی آپ کا زوک صحت آپ کی اجازت دے تو میں تھوڑا چلتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے معبوب شان والے اللہ کے معبوب شان والے کتنے شان والے کتنے بقام والے کتنے مرتبے والے اللہ رب العزت نے سوالاکھ انبیاء کو پیدا کیا ہر پیغمبر کو حسن بھی دیا کمال بھی دیا جمال بھی دیا کوئی پیغمبر بھی حسن سے خالی نہیں لیکن اگر سارے انبیاء کو آپ نے ایک گلدستے کی شکل میں دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو فرمایا لیکل نبیین فی الانام فضیلتن لیکل نبیین فی الانام فضیلتن و جملتها مجموعتن لے محمدی ایک ایک خوبی جو ایک ایک پیغمبر کے اندر تھی وہ ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے آمنہ کا لال بلکہ یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی جب سمٹی تو تیرا نام بن گئی سنو اللہ کے معبوب کی شان اللہ کے معبوب کی خوبصورتی سنیے ایک شاعر بڑے عجیب انداز میں رسول اللہ کی تعریف سنداز میں کر رہا ہے فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِنْهُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِنْهُمْ كَوَاكِبُهَا يُزْهَرْنَا أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِينَ فَاقَ النَّبِيِّنَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمِينَ اللہ کا معبوب سورج کی طرح باقی انبیاء ستاروں کی طرح اللہ کا معبوب سورج کی طرح باقی انبیاء آپ بولیں گے تو مزا آئے گا نا باقی انبیاء ستاروں کی طرح سورج جب آ جاتا ہے تو ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے نا ختم نہیں ہوتی ماند پڑ جاتی ہے ستارے چھپ جاتے ہیں بلکہ اور آسان کر دوں ستاروں سے کہا کوچھ کرو افتاب منور آ گیا ستاروں سے کہا کوچھ کرو افتاب منور آ گیا سب ہی پیغمبر آ گئے پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا اللہ کا معبوب سورج کی طرح باقی انبیاء بولو ستاروں کی طرح یعنی باقی انبیاء بھی موجود ہیں لیکن اب نبوت چلے گی صرف آمنہ کے لال کی صل اللہ آج بھی ایک پیغمبر آسمانوں پہ زندہ موجود ہے جسے کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دمشق کے سفید منارے پہ اتریں گے امتی بن کے اتریں گے یا نبی بن کے کیا مطلب ہوا کہ اصلی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے نقلی کی کیا ضرورت پیچھ آئی اصلی کی ضرورت نہیں نقلی کی بھی ضرورت عیسیٰ علیہ السلام اصلی پیغمبر ہے لیکن نبوت کس کی چلے گی قرآن اصلی کتاب ہے قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اصلی کتاب کی بھی کوئی ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں اللہ کے معبوب غصے سے بھرائے صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر دیکھتے نہیں اللہ کے معبوب کتنے غصے میں فرمایا تورات پڑھ رہا ہوں غلط کام تو نہیں کر رہا اللہ کے معبوب نے سر اٹھایا فرمایا عمر کیا کر رہے ہو قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کے پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے یہ میرے بھائی موسیٰ پہ اترنے والی سچی کتاب ہے لیکن قرآن جب موجود ہو کسی اور کتاب کی تلاوت کی ضرورت ہے آپ نے جو جملے ارشاد فرمایا فرمایا میری تابداری کے سوا اس کے لیے بھی کوئی چارائکار نہیں تھا حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ میرے عمل سے اللہ کے معبوب ناراض ہو گئے اب سنیں حضرت عمر نے کیا جواب دیا فرمایا اللہ کے معبوب آپ کیوں پریشان ہو گئے آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں میں اللہ کو رب ماننے پہ راضی ہوں اللہ کو رب ماننے پہ وَبِلْإِسْلَامِ دِيْنَا میرا دین تبدیل نہیں ہوا اسلام میرا دین ہے اور آپ کو اللہ کا آخری نبی سچا رسول مانتا ہوں لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے تو رات کی ضرورت ہے نہیں ہے نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور زلی بروزی کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے اس لیے شاعر کہتا ہے فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِنْهُمْ كَوَاكِبُهَا يُزْهَرْنَا أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِينَ فَاقَ النَّبِيِّنَا فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ اس جملے پہ تھوڑی سی بات کرلوں اللہ کا معبوب تخلیق میں بھی عالی اخلاق میں بھی اللہ کے معبوب کی تخلیق بھی بے مثال آپ پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے خطرے کی ضرورت پیش ہے اللہ اکبر اللہ کے معبوب تخلیق میں بھی عالی تخلیق میں بھی بے مثال اور اخلاق میں بھی آپ کے اخلاق اتنے عالی کے قرآن بول پڑا وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَظِيم خُلْقِ عَظِيم کا پیکرامنا کلال صلی اللہ اللہ فرماتے ہیں میرے معبوب فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ میرے لادلے پیغمبر اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ ہم نے آپ کو نرم خو بنایا ہم نے آپ کو کہ خو سخت چنگی نہیں ہوگی اچھا خو نرم اچھی ہوگی آختے ہیں دو نا ہے جن کا تھی خو کوئی سخت ہے جی ہے ان کے قرآن خیر مار آیا تھی کہے قرآن خوئی ادھر ہے نرم کرو نرم خو اچھا سی اس پیغمبر دا نا کہندے ہو کہ جس تھی خو سخت نا سی کیا تھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا خطاکار سے در گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کو زیروں زبر کرنے والا قبائل کو شیروں شکر کرنے والا جس نے قبیلوں میں توڑ پیدا نہیں کیا جوڑ پیدا کیا ہے قوموں کے نام سے لوگوں کو لڑایا نہیں ہے قومیت کے نام سے لوگوں کو لڑایا نہیں ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز جس صف میں عبد الرحمان ابن عوف جیسا مالدار صحابی کھڑا ہے اسی صف میں حب شیق اکالہ بلال بھی کھڑا ہے یہ پیغمبر کی تعلیماتیں پیغمبر کی اخلاق خلق عظیم کا پیکر ایک دہاتی صحابی حضور کی خدمت میں دہات کا ساگ وغیرہ لے آتا ہے جس طرح دیاتے ہیں لوگ ساگ چون کے آنڈ چھوڑ دیں نا سبزی آنڈ کے دے چھوڑ دیں تکاری صاحب خوش ہوں دیں کہ مڑا ساگ مڑا ایسے سبزی کہن کیا ہے اللہ دے معبوب بھی خوش ہوں دے ایسے تو ساگہ بھی چاہیے ہاتھ مارے کہ مڑا صحابی کتنا مڑے نال پیار کر دے کہ دیاتا ساگ مڑا ایسے کہن کیا ہے پھر اللہ کے معبوب اسے بازار لے جاتے اسے بازار کی چیزیں خرید کے دیتے ایک دن آیا بغیر اطلاع دیئے واپس چلا گیا رسول اللہ نے پوچھا کدھر گیا وہ میرا صحابی مجھ سے پیار کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا اللہ اکبر ساتھیوں نے بتایا وہ بازار کی طرف چلا گیا رسول اللہ نے پیچھے دور لگائی جا کے دیکھتے کیا ہیں دکان پہ کھڑا سودا خرید رائے آپ نے ایک بے تکلف دوست کی طرح